آپ دیکھ رہے ہیں ایشی نیوز ہب کا لائی براڈکاسٹ اور اس وقت ہم کپوارا کے خورہامہ زیب علاقے میں موجود ہے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اس ایریا کا ویو دکھانا چاہیں گے افسوس کے ساتھ بتانا پڑھ رہا ہے کہ لگتار کشمیر میں ہم جو وائلنس ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے اسپیشلی جب ہم وائلنس اگنسٹ ومن کی بات کرتے ہیں یہاں پر بھی ایک شرمسار واقعہ پیش آیا ہے کل رات میں یہ انسیڈنٹ پیش آیا ہے جب یہاں پر ایک آٹھ سال کی بچی کی لاج برامد ہوتی ہے اور اس کا گلہ کاٹ دیا ہوتا ہے یہاں پر آج اگر دیکھا جائے تو ہر آنکھ پور نم ہے کیونکہ ایسے کیسز ہمیں کشمیر میں بہت کم سامنے دیکھنے کو ملتے تھے لیکن آج افسوس کے ساتھ بتانا پڑھ رہا ہے جو لڑکی ایک گھر کا چراغ ہوتی ہے جو لڑکی ایک گھر کو روشن کر دیتی ہے اپنے قوم کو روشن کرتی ہے آج ان کے گھر گھر کی وہ جو چراغ تھا وہ بجھ گیا یہاں پر ان کی فیملی ہے یہاں پر ان کی ماں ہے آپ نے دیکھا کہ دلی میں ایک کیس سامنے آیا تھا جس میں آفتاب کا جو کیس تھا لیوین پارٹنر تھی اس کا قتل کیا گیا اس کے بعد اس کو ٹوگنو میں جو ہے دوسرے علاقوں میں اس کو شفٹ کر دیا گیا تاکہ اس انسیڈنٹ کو چھپا سکے وہ اس کے بعد ہم نے سیم وہی انسیڈنٹ وہی ٹریک ہم نے دیکھا جو کہ بھڑگام کے سوئیبوک علاقے میں پیش آیا اور وہاں بھی ایک تیس سال خاتون کے ساتھ وہی انسیڈنٹ پیش آیا یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ سیریز کا موویز کا کرائیم پیٹرول جیسے ریالیٹی شوز ہے یا پروگرامز جو بنایا جاتے ہیں لیتے ہیں اور سوسائیٹی پہ اس سے کیسا اثر پڑتا ہے یہ ہم آپ کو افسوس کے ساتھ یہ نظارہ آپ کو دکھانا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم سب کو افسوس ہے اور انسانیت کو شرم سار کر دینا والا یہ واقع ہے جس میں ایک آٹھ سال بچی کیا خطا کی ہوگی اس نے اس سے کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے یہاں ان کی مدر ہمارے ساتھ موجود ہے آپ سے جاننا چاہیں گے ہمیں معاف کر دیجئے گا ہمیں اس حالت میں آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے جب میں خود بھی یہ کیسز ریپورٹ کرتی ہوں تو مجھے خود بھی کافی زیادہ ذہنی پریشانی ہوتی ہے اور رونے کا بھی من کرتا ہے کیونکہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا جب ہمیں ایسے کیسز ریپورٹ کرتے ہیں آپ بتائیں گے کہ یہ انسیڈنٹ کیسے پیش آیا ہے کیا ہوا تھا جی 20 منٹ تھے افتیار میں ابھی تو میرے ہیزمنٹ سے جو وہ کہنے لگے کہ مجھے ٹیر پنچر ہو گیا ہے میں وہ نکالنے جا رہا ہوں میں نے جاتے جاتے اس سے یہ کہا کہ آپ جا رہے ہو لیکن جلدی لوٹ کر آنا ساتھ میں میری بیٹی اس کے پیچھے نکلی وہ کہنے لگی کہ پاپا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی پہلے بولنے لگی کہ پاپا مجھے پانچ رپے دو وہ پانچ مانگ رہی تھی اس نے نکالے دس دیئے کہنے لگا بیٹی یہ لو وہ کہنے لگی پاپا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی اس نے بولا نہیں بیٹی میں دیر سے لوٹوں گا میں تجھے ساتھ میں نہیں لے جا سکتا پھر وہ کہنے لگا کہ میرا انتظار نہیں کرنا میں افتیار بیوائی سے کر کے آنگا تو نماز بیوائی سے پڑھ کر آنگا پھر وہ نکل گئی باہر کھلنے کے لیے میں افتیار کے ٹائم میں لگ گئی بیزی رہ گئی بچوں کو چاہے دینا خود بھی دن بھر روزدار ہوتے ہیں افتیار کرنا میں نے سوچا ہر روز وہ نیچے جاتی ہے آنگل جی کے گھر میں آج بیوائی ہوگی میں نے اس کا دیان نہیں کیا میں نے بولا ہر روز جاتی ہے اور خود لوٹ آتی ہے آج بھی گئی اور آج بھی آ جائے گی ہم بیٹھے جیسے ہم نے چائے پی تو ابھی کھانا نہیں نکال رہا تھا چائے ہم پہلے پیتے ہیں ہم نے چائے پی تو میرا دیور ہے جو وہ مسجد میں پہلے جاتا ہے نماز کے لیے اس کے بعد آتا ہے جب تو کھاتا ہے وہ بھی چلا گیا میرا ہیزبینڈ بھی چلا گیا اور گھر میں میں اور میری ساسوں ماں اور میری بیٹی چھوٹی اور بیٹا یہ ہم جود تھے اور ایک میری نننر تھی جو ہم گھر میں تھے پھر میں نے اس کو بولا اپنی بیٹی کو کہ بیٹی آپ اندر تو آ گئی لیکن دوسری بہن کو کیوں نہیں لائی وہ کہنے لگی ممی وہ نیچے آنکل جی کے دادا جی کے گھر میں ہوگی تو وہ خود با خود آ جائے گی میں نے بولا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں ہے بس میں نے برتن جیسے اٹھائے تو میں نے نیچے پوچھا اس کا آنکل جی کے بیٹے کا چھوٹا بیٹا آیا کہنے لگا آنکل کہ ہم جا رہے ہیں مسجد میں آپ چلیں ہمارے ساتھ مو دوئیں ہم مسجد میں جا رہے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو پوچھا وہ یہ ہے چھوٹا اس کو میں نے پوچھا کہ میری بیٹی کہیں نیچے تو نہیں ہے یہ کہنے لگا نہیں بابی وہاں نہیں آئی اس نے قسم بھی دکھائی کہ وہاں نہیں آئی پھر میں نے اوپر ماما جی کے گھر میں آواز لگائی میں نے وہاں بھی پوچھا تو نہیں تھا جب وہاں بھی نہیں نکلی نیچے بھی نہیں نکلی تو میں رونے لگی میں چلانے لگی کہ ابھی تو وہ باہر نکلی لیکن اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا پھر میں نے پھر میں بہت زور سے رونے لگی چینکنے لگی تو محلے والے گھٹھے ہو گئے پھر محلے والوں نے ہمارے ساتھ ڈونڈنا شروع کر دیا ہم ہر جگہ پہ ہم نے ڈونڈا لیکن کئی نہیں ملی ہم مسجد میں بھی گئے ہم نے اعلان کروایا ہر کسی جگہ پہ جب وہ نہیں ملی تو میرے شہر کے ساتھ جائیں عورتیں تھیں اور ایک ماما تھا وہ چلے گئے کہ ہم جاتے ہیں پہلے تھانے میں اطلاع ڈالنے کے لیے رپورٹ ڈال کر آئیں گے کہ بچی کہاں گئی پھر وہ جب گئے تو مجھے کہنے لگا ایک چاچا یہاں نیچے رہتا ہے مجھے کہنے لگا کہ بیٹی لائٹ لے کر جاؤ ایک دفعہ اور مجھے کہیں ملی ہے وہ جب میں کہیں نہیں ملی ہے دو بہتروں میں وہ بھی کھلا کر دیکھے ایک پہارا ہے تو آپ نے ہر جگہ دونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی پھر اس کے بعد ایک آنکل جیWA飲ی پہارا تھا اس میں میں نے بولا میں نے ہر جگہ دیکھ کر تسلی کر لی اب میں اس میں بھی دیکھ لیتی ہوں جب میں نے لائٹ ڈالی تو مجھے اپنی بیٹی کے پاؤں پہ نظر پڑی پاؤں پہ نظر پڑی اور اس کا گلہ یہاں سے کاتا ہوا تھا کاتا ہوا تھا گلہ تو اس کے چہرے پہ ایک سیمٹ کا بیگ ہوتا ہے جو وہ ڈالا تھا اس کے چہرے پہ لیکن اتنا سا چہرہ اس کا کھلا تھا اور اس کا ایک پاؤں مجھے نظر آیا تو میں نے آنکل جی کو آواز نکالی کہ بابا جی آپ یہاں آئیں دیکھیں میری بیٹی کو کیا ہوا ہے یہ یہاں کیوں پڑی ہے تو یہ کہنے لگا مجھے کہنے لگا آنکل جی کے بیٹا اس کو ہاتھ نہیں لگا نا جب تک پولیس والے نہیں آئیں گے اس کو ہاتھ لگانا نہیں اچھا آپ نے جب ڈوننے کی کوشش کی کہیں نہیں ملی اور فائنلی آپ کو جو ہے ایک شیڈ میں وہ ملی کیا لگتا ہے آپ کو کسی پہ شک ہے آپ کو کسی سے کوئی دشمنی تھی یا کس طریقے سے دیکھتے ہیں اگر ایسے ہی حالات رہے تو ہماری بچوں کا جینا کس طریقے سے مشکل ہو جائے گا اس سماج میں جی وہ بات ٹھیک ہے لیکن ہمیں کسی سے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہمیں کسی سے کوئی ذتیات نہیں نہ ہم سے ہے کسی کو نہ ہمیں ہے کسی سے لیکن قسم خدا کی ہمیں کسی سے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے بھلا ہمارا دشمن کون ہو سکتا ہے یا ہم کسی کے دشمن کیا بنیں گے جب وہ چھوٹی بچی تھی اس نے کسی کا کیا بگاڑا اس نے کیا بگاڑا کسی کا جس سے اچھی طرح سے راستے پر چلنا نہیں آتا تھا ایسی درد بری کہانی بنا کر چلے گئے وہ دیکھو وہ جس نے مارا اسے وہ میری نظر میں وہ انسان نہیں درندہ ہے جانوار ہے میں چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے اور مجھے وہ قاتل چاہیے مجھے جل سے جل بیٹی کا انصاف ملے ہمیں انصاف چاہیے اور اس قاتل کو جل سے جل فاسی کی سزا ہونی چاہیے اچھا یہاں پر ابھی جو پولیس کی ٹیم سے وہ بھی تائنات ہے لگتار وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں یہاں پر اس اس پی کو پوارا بھی آئے تھے کیا یقین دہانی دلائی انہوں نے جی وہ کہنے لگے کہ ہم کر رہے ہیں گلاد کر رہے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا سماج اتنا اچھا تھا اتنی فلاوہ بہبودی تھی یہاں کہ لڑکیوں پہ بچیوں پہ کسی کی کوئی گلت نظر نہیں پڑتی تھی دیرے دیرے ہمارا سماج جو ہے گلت راک کے اور جا رہا ہے لوگوں تک کیا کچھ پیغام پہنچانا چاہیں گے کس طریقے سے اپنی بچیوں کا خیال رکھے اور کس طریقے سے سماج میں یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گے یہ گناہ دور ہو جائیں گے جس سے ایسی فیملیز جن کے چراغ بوجھ جاتے ہیں حالکہ آپ کو ناظرین یہاں پہ بتا دیئے آج پہلا انسیڈن نہیں ہے کپوارا میں کپوارا کا تیسرا انسیڈن ہے دوہزار اٹھرہ میں بھی ایسا ہی کیس ہوا عمر فاروق نامی ایک بچا تھا جو کہ گلگام علاقے سے تھا اس کو بھی کٹنیپ کر دیا گیا اور اس کے بعد تین دن بعد اس کی لاج برامت ہوئی اور ابھی تک اس کے جو کاتل ہے وہ انٹریسیبل ہے اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے ان فیملیز کو اس سماج کو جو جواب چاہتا ہے آخر اکیوزڈ کون ہے اس کے بعد دوہزار بائیس میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں طالب حسین آمی ایک بچا ہے جس کا قتل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی لاج جو ہے جنگل سے دو تین ہفتے بعد برامت ہوتی ہے اور یہاں بھی آج ایک ایسا انسیڈنٹ پیش آیا ہے ڈسٹرک کوپوارا کی جو ایڈنسٹریشن ہے ان کو آکٹیولی اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے یہاں پر یہ ہیلپلیس ہے یہ کتنا بے سہارا فیل کر رہی ہے آج اور یقین ہے انہیں کہ ڈسٹرک ایڈنسٹریشن پولیس ان کو انصاف دلائے گی کیا کچھ کہنا چاہیں گے جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے مجھے جل سے جل اس قاتل کو فاسی کی سزا سنائی جائے اور یہاں ہم عورتوں کو بچوں کا انصاف دلائے جائے کہ ہمارے دیش میں یہ کیا ہوتا ہے یہ کون درندے پیدا ہو گئے جو ہمیں ایسا کرتے ہیں جو ہمارے بچوں کو ایسا کرتے ہیں ایسے انجام تک ہمیں پوچھاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا معافی چاہتے ہیں اس حالت میں ہم نے آپ سے بات کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتار جو کہ یہاں پر لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں یہاں پر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں یہاں پر نوجوان موجود ہیں یہاں پر مرد و زن تمام لوگ موجود ہیں اور سب یہاں پر ان کے دکھ میں شامل ہو رہے ہیں لیکن صرف دکھ میں شامل ہونا کافی نہیں ہے ناظرین سماج کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے سماج کو ان یہ جو دھرندے پیدا ہوتے ہیں سماج میں ان کے خلاف کھڑا اٹھنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اس گاؤں کا ویو دکھانا چاہیں گے یہ ان کا جو ایریا ہے اور یہاں کی طرف سے ہی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ جو لاش ہے اس طرف سے ہی برامت کی گئی تھی حالانکہ ابھی بھی پولیس کی جو ٹیمز ہیں وہ یہاں پر تائنات ہے اور لگاتار انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو ناظرین یہاں پر ان کے فادر ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی دکھی ہے اس رنج کا اظہار یہ کیسے کرے آپ سے پوچھنا چاہیں گے آپ کی بچی تھی چھوٹی بچی جو کہ اب نہیں رہی کتنے بچے ہیں آپ کے میرے چور بچے ہیں تین لڑکی ہیں ایک لڑکا آپ کیا کام کرتے ہیں میں ڈریوری کرتا ہوں یہ جو انسرنٹ سامنے آیا ہے مافی چاہتی ہوں کیا لگتا ہے آپ کو اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے کوئی پتہ نہیں ہے اسے کسی پر شک نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایسے ذات ہیں نہیں کسی کے ساتھ ایسے ہی کس کو پکڑیں گے آپ کی بچی جو ہے کہاں نکلی تھی روز یہ ایسے نکلتی تھی چاچا کے گھر جاتی تھی یا دادا کے گھر چاہتی تھی سماج کے لیے یہ کتنا شرم سار واقع ہے اب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کی لوگوں کو کس طریقے سے ان انسیڈنٹس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ اور ایسے دھرندے اس سماج میں پیدا نہ ہو اور ایسے انسیڈنٹس پیشنا ہے مجھے بس آئی کہ یہ خواہش ہے کہ کاتل کو باہر نکالے جائے اور آج جو میرے ساتھ ہوا اندھا یہ دوسرے بچے کے ساتھ نہ ہو تو ناظرین مجھے انصاف چاہیے بس ناظرین اگر ان کے پیرنٹس کی کوئی مانگ ہے اگر اس بچی کے والدان کچھ چاہتے ہیں تو وہ بس ایک ہی واہ چاہتے ہیں ان کو انصاف ملے ان کو وہ قاتل ملے جس قاتل نے اتنی بے رحمی سے اتنی دھرندگی سے اس بچی کا قتل کیا ہے یہاں پر آپ کو دیکھانا چاہیں گے یہ وہ سپورٹ ہے جہاں سے اس چھوٹی سی بچی ننی سی بچی کی جو لاش ہے اس کو برامت کر دیا گیا ابھی بھی پولیس کے اوفیشلز جو ہے یہاں پر تائنا تھے اور لگاتار انویسٹگیشن جاری ہے اب دیکھنا یہ رہے گا کہ کتنی جلدی اس قاتل کو پگڑا جائے گا اس قاتل کو ایرسٹ کیا جائے گا حالکہ اس اس پی کوپوارا جو ہے انہوں نے یہ یقین دہانی دلائی ہے انہوں نے کہ جلد سے جلد اس قاتل کو اس ملزم کو گریفتار کیا جائے گا ہم بھی امید کرتے ہیں اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں یہ سب امید کرتے ہیں کہ اس قاتل کو جلد سے جلد گریفتار کیا جائے حراست میں لیا جائے اس کے خلاف ایکشن ہو تاکہ اس سماج میں ایسے درندے پیدا نہ ہو اور جو اس سماج کے لیے زہر بن کے پیدا ہوتے ہیں وہ اس سماج میں پیدا نہ ہو اشنیوز حب کے لیے فضا زینب کپوارا